موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیجیانا نیوز میں مجاہد بارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور گاڑیوں میں توڑھول کے آروپی چڑھے پولیس کے ہتھے پولیس نے سنگم اسٹائل میں لے کر گئی جلانی آیا لائے وغدینوں مدیراتری میں لگ بک آدھر درجن سے ادھک چار پہیہ واہنوں میں توڑھول کی گھٹنا سامنے آئی جس کے سممند میں سٹی کوتوالی میں پلکران پنجی بدوی کیا گیا تھا ساتھی سی 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 ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر سٹی کوتوالی پولیس آروپیوں کی سرچنگ کر رہی تھی جس میں آج اکتوالی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں سٹی کوتوالی پر بھاری بی بی کشتانہ نے بتایا کہ اس گھٹنا کو انجام دینے والے دو یوک تھے جن کے نام دیپک رگونشی اون وشال رگونشی بتایا جا رہا ہے سوطروں سے ملی جانکاری کے انصار پولیس نے ان دونوں آروپیوں کو اندور سے گرفتار کیا تھا جس کے بعد پولیس انہیں گناہ لے کر پہنچی ہے ساتھ ہی یہاں ایک نئی چیز جو اس ماملے میں دیکھنے کو ملی وہی ہے کہ پولیس دوارہ انہیں نیا ایلائے میں پیش کرنے کے لیے سٹی کوتوالی سے پیدل نیا ایلائے تک لے جایا گیا جسے پولیس کا سنگم شٹائل کہا جا سکتا ہے وہیں سٹی کوتوالی پر بھاری بی بی کشتانہ سے جب اس سمجھ میں بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ شاید تھانے کے واہن کہیں نہ کہیں ویست تھے اور وہاں نپلپ دنا ہونے کی شکل میں انہیں پیدل نیا ایلائے میں پیش کیا گیا ابھی کچھ دنوں پہلے راتری کے سمیں شہر میں تین چار جگہیں گاڑیوں کی توپوڑ کی گھٹنا گھٹت ہوئی تھی آروپیوں دارہ کچھ جگہیں پیسے کی بھی دیمانڈ کی گئی تھی آڑی بازی جسے بولا جاتا ہے دمکی دے کر بیسی گھٹنا گھٹت کری تھی آروپیوں آگے اس کے سمبند میں تتکالوسہ پرکن پنجیبت کرے گئے تھے اور لوکیشن کے آدھار پر لگاتار مخبری اور لوکیشن کے آدھار پر آج آروپی بشال لگبنسی اور دیپا گبنسی کو گرفتار کیا گیا ہے آروپیوں کے بروت پرکن پنجیبت کے آڑی بازی کے دو پرکن اور دمکی دینے کے ایک پرکن ہے اس میں آروپیوں گرفتاری کی گئی ہے اور آروپیوں کو نیالے پیش کیا سلوس ٹائپ کا ہو سکتا ہے بہان نہیں ایک دوڑ شہیدوں کے نام کرانتیکاریوں کو سلام پانچ دو پچاس کلومیٹر کی دوڑ پول کر آج شہر میں لوٹا دھاوک اجیت لوڈا اجیت لوڈا کے شہر میں پہنچتے ہی ابھی روڈ پالس کا جوردار سواگت کیا گیا ساتھ ہی ایک ترنگا یاترہ کے ساتھ اسے اس کے نواز کینٹ تک لے جایا گیا گورتالبے کی اجیت لوڈا نے 26 جنوری کو گناہ سے دلی تک کے لیے دوڑ پرارمب کی تھی جس کے دس دن کے بعد دلی پہنچ کر اس نے اس دوڑ کو سمپن نہیں کیا اور اس دوڑ کے سماپن کے ساتھ ہی ایک ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ان کی اس دوڑ کے سماپن پر دلی میں کینڈری منتی نرنج سنگ تومر نے بھی ان کا سواگت کیا آپ کو بتا دے کہ اجیت لوڈا پچھلے سال گناہ سے بھوپال تک دوڑے تھے ساتھ ہی اس احتیاسک دوڑ کے بعد آج گناہ پہنچے اجیت لوڈا سے ہماری خاص باتچیت بھی ہوئی جی میں پہلے بتا چاہوں گا کہ میری دوڑ کا موٹا تھا کہ ایک دوڑ سنگیدوں کے نام کرانتی کاریوں کے سلام میں یہ دوڑ کرانتی کاریوں اور سنگیدوں کو سردان جلی دینے کے لیے میں نے یہ دوڑ پرانم کی اور ہم ابھی احالی میں دیکھا ہے کہ ہم نے ابھی ہمارے دیس کے بیٹ سب کو چار لوگ شہید ہو چکے جس میں ہمارے کیپٹن اور تین سینک بھی تھے جو ابھی حالی میں میں ابھی آج رام اپتار جی لوڈی جی کو جو اپنے گوالے رکھنے واچھی ہیں ان کو میں سردان جلی دے کر آج میں نے اپنی یہ راتہ کو پونڈ ڈوپ سے سباپت کیے میں نے یہ گناہ سے لے کر دلی تک پانسو پچاس کلومیٹر کی لگوہ دوری تھی اور مجھے پرڑے پچاس سے پچوار کلومیٹر دوڑ کر یہ مجھے دس سے گیارہ دن لگے انڈیا گیٹ پہوچ کر میں نے سردان جلی اپنی کی ہم حالی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینک بورڈر پر لگے ہوئے ان کی سرکچہ بہت ہی دیکھا جائے بہت ہی کمجور ہوتی جا رہی ہے ان پر جیادہ لوگ دھیان نہ دیتے ہوئے صرف ان کی سہادہ تک یاد کرتے ہیں لوگ فوچا کہ میں ان کے لئے کچھ کروں بھگوان نے مجھے ایسا گھوٹ میں گھوٹ کی اپنی مانوں گا پر مہنت ہی ہے تھوڑی بہت میری رننگ کی تو رننگ کر کے میں ان کو فردان جلی اپنی کروں راجی شکچہ ویباق کے انترگت پردیش بھر میں چلایا جا رہا ہے نو آچار رکار رکرم اس کا رکرم کے انترگت آج گھنا شہر میں بھی ایک کارشالہ کا آئوزن کیا گیا جہاں نو آچار کے سمند میں شہر کے شکچکوں کو کئی مہتپورن بندوں سے افغط کر آیا گیا ساتھی راجی شکچہ ویباق سے پتہ رہے ہوئے تیتی نے یہاں بتایا کہ نو آچار رکار دیش شکچہ کی گلوطہ کو بڑھانا ہے مانحال دیوی مندر کی پرکرمہ ایوام دھرمشالہ کارری میں نرمال کو رکھوانے کے بھروت آج مانحال دیوی کے بھکت گڑ پہنچے ونویباق ادھکاری کے کارری آلائے یہاں انہوں نے ونویباق ادھکاری کو ایک گیاپن سوپتے ہوئے اس کارری کو پنہ شروع کروانے کی مانگ کی ہے غرطلبے کی مانحال دیوی کے درشن کے لیے دور دور سے شرط دھالو آتے ہیں جن کے ٹھہرنے ایوام پرکرمہ کے لیے پریابت سے ویدائے وہاں پر نہیں ہیں جس کاران یہاں نرمال کارری چالو تھا جسے ونویباق ادھکاریوں نے رکوا دیا ہے موسیقی ہماری سمجھتے یہ ہے کہ جنتہ کی دوارہ مانحال دیوی مندر کا نرمان کار کرایا جا رہا تھا لیکن فورسٹ دوارہ مندر کا نرمان کار روک دیا گیا ہے کیونکہ یہ مندر آج کل کا تو ہے نہیں ہے دو سو سال پرانا مانحال دیوی کا مندر ہے لیکن فورسٹ بیواق دوارہ اس کو روک دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مندر کا نرمان کار چالو گو کو فوریٹ دوارہ منجوری دی جائے جس سے مندر کا ملمانکار چاہتے ہیں کین تھانا انترگست سلاوٹی گام کے نزدیک ایک نجی یاترہ بس میں لوٹ کی گھٹنا کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا آج صبح کی بتائی جا رہی ہے جب ایک نجی یاتری بس گوالیر سے گناہ کی اور آ رہی تھی تب ہی سلاوٹی گرام کے سمیب کچھ یوکوں دوارہ بس کو روک کر بس میں موجود شٹاف سے ہاتھا پائی کی گئی ایوام ان سے لگ بگ دو ہزار روپے چھین لیے گئے جس کے بعد بس اسٹاف بس سہیت کین تھانے پہنچے اور وہاں پر انہوں نے معاملے کی شکایت درج کرائی ہے یہاں بس کے اسٹاف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پرکار کی گھٹنا ہے لگتار شیطر میں ہو رہی ہیں کہ لوگ وہانوں سے عوید وصولی کرتے ہیں اور روپے نہ دینے کی شکل میں مارپیٹ پر اتارو ہو جاتے ہیں روپے بھی چھین لیتے ہیں اب دیکھنا لائک ہوا کہ پولیس اس معاملے میں دوشیوں کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے اور کب تک انہیں سلاکوں کے پیچھے پہنچاتی ہے جو سلاوٹی کے لڑکے ہیں بندنہ اوٹل کے پاس آگروں کے لڑکے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں تو مارپیٹ کرتے ہیں سلک چھڑا لیتے ہیں سواری کہاں الٹی شیدی گالی دیتے ہیں لیٹے سواری کہاں جان سمانے دھنگی دیتے ہیں رات کی دن کی دن کی یہ روڑ پہ انٹری کرتے ہیں سب گاڑیوں سے سو سو دو دو سو روڑ پہ مانگتے ہیں ہم نہیں دیتے ہیں تو مارپیٹ کرتے ہیں سلک چھڑا لیتے ہیں جو ہزار روڑ پہ چھڑا لیتے ہیں جاری میں تو چالیس پچاس سواری دیں سوارییں بولتی نہیں ہے ٹرکے مارے تو وہ گالی گلوٹ کرتے ہیں ڈالا ہاں بھی تو چاچوڑا استشاش کیے بالک محاوید دیالہ میں پردیش سرکار کے ندیشہ نصار چھتریہ ودایق ممت امینہ کی اپستیتی میں چاچوڑا وکم راج کے کنیا اور بالک محاوید دیالہ کے شاتر شاتراؤں کو موبائل ودرت کیے گئے یہاں ودایق ممت امینہ نے اپنے ادبودن میں شاتر شاتراؤں کو موبائل کے سکاراتمہ کپیوک کے بارے میں بتایا اس کے بعد بھاجپا کے منڈل ادیاکش پربل پرتاب سنگھ راج پوتھ نے یہاں اپنے ادبودن میں راج سرکار کے یعنے کوئی اوجناوں کے بارے میں بھی بتایا جس کے بعد چھاتر سنگھ کی ادیقشہ پوجہ اے آدب نے ودایق ممت امینہ کو شاتر کیے محاوید دیالہ میں آرہی بھی بننے پرکار کی سمسیاؤں سے افغت کر آیا ایوہ محاوید دیالہ میں آن لائن وینڈو کھولنے کی بات بھی کہی کیونکہ محاوید دیالہ میں جو بھی آن لائن کام ہوتا ہے وہ صرف ایک نیجی دکان پر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی محاوید دیالہ سے تو اس کے حساب سے دکتیں آتی کیونکہ اپن کو اس کے لئے مانگ بھی کرنا ہے کیونکہ اسپورٹس ملک کیونکہ کیرہ ادھیکاری نہیں ہوگا تب تک اپن لوگوں کو بہت ساری علیہ 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 دربیدیوں کو اپن کو کیسے اپن پورا جو ہوتا ہے اس کا اسپورٹس لیسٹ کو پورا ملک کیسے اسپورٹس کھیلا جاتا ہے اٹینڈنس کیوں جب اپن تھوڑا سا کیونکہ اگر اٹینڈنس اپنی کم ہوگی تو اس میں نقصان آپ کو ہونا ہے اور اس میں چاہتی ہو اٹینڈنس ادھیک سے ادھیک اپنی کولیج کی رہنا چاہیے چاہے بوئی شو چاہے گلتوں کیونکہ اٹینڈنس بہت جانا جروری ہے اور میں نے یہ بھی بولا کہ پتر بھیجے کرو ماتا پیٹا کو بھی آپ کی بیٹا یا بیٹے کی اٹینڈنس بھیجتے لیکن ماتا پیٹا تک پتہ نے کوشتا ہے کہ میں کوشتا مرمت کی بتائی تو ایک جو پرانی پہلے خرابتی وہ اس کے لئے بھی نہیں وہ جو گر گئی تھی اس کے لئے بھر بھی میری بات ہو تو ایک میں یہ کنسر اندر وہ بھی کمپلیٹ ہوگی اور جہاں تک مرمت کی بات اور بھی ہوگی تو وہ کر لیں گے اپن کیونکہ ادھیکش میں ہی ہوا آپ کی جنب آگیداری شمیتی کی اس لئے اپن اس کو بیٹھ کے اس کا بھی اپن نرہ کر جلدی کر لیں گے کیونکہ آپ کی طرف سے سمجھتیاں آگئی ہیں تو اس کا بھی اپن دکھوا لیں گے مہاویتیہ لے کا کھیل مہما اس کے لئے تو شاشت کو لکھنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کی گھوشنا نہیں کر سکتے وہ کروڑوں کا بنتا ہے کھیل مہدان اور اور بھی آپ کی اور بھی شاری سمجھتیاں ہیں سٹیڈنٹ کے بارے میں ہیں مہاویتیہ لے کے کچھ پرکشیاں کے بارے میں بھی ہے پر بیش اون لائن کے بارے میں بھی ہے اس کا اور بھی تھوڑا سا آپ نے اس کا اور بھی دھیان سے تھوڑا سا دیل کریں گے اور کون کون سی چیزوں کو اپن اور اپنے سے کرا سکتے ہیں کون کون سے شاتن اس پر پر لکھا پڑی کر کے کون کون سی شکتہ ہیں اپن اس میں کرا سکتے ہیں اس کے بارے میں میں کروں گی بات چیز اوپر بھی اور اب آپ کے ہاتھ سے کون کون سا پتری کی عابی شکتر لگے گی وہ بھی اپن یہاں سے بجوائیں گے اس کا نیراتن سیگری نہیں کری سمشیاں اس پرکار یہ نیمک سکشتوں کی پدوں کی پورتی محالک دیار میں سیکشن کلینڈر کے انسا کچھاں سمیں پر پراغم نہیں ہوتی کیونکہ آجی تھی سکشت کی پرکریہ ستمبر ماہ تب ہوتی ہے ایتا میں لکھتے پدوں کی نیمک سکشت کی نیفتی کی جائے تو سکشت ودیاتیوں کا تو سکشت کے لئے میں آسانی ہوئی اور یہ سبھی لاؤٹ آ پائی سکشت کے لئے میں آسانی ہوئی اور شوڑھن مینہ اور انکہ میں شوڑھن مینہ سکشت کے لئے میں آسانی ہوئی سکشت کے لئے میں آسانی ہوئی کچھاں گا کچھاں گا کچھاں گا سکشت کے لئے میں آسانی ہوئی نیمک سکشت کے لئے میں ہوتی ہے نیمک سکشت کے لئے میں اس پارت مسئلہ ہمارے ہاں بالک مہابید جا رہے ہیں اور کنیا مہابید جا رہے ہیں کہ 396 لڑکے پات رہے ہیں جو کیا اپنا کوپن لے گئے اور انہیں بہت موبائل کیا جائے سر جو مطلب سے سرکار دو مولوید کیا گیا ہے تو آپ اس میں سبی بھی دیا تو کیا سوچنا دین چاہیے اس کا کیا اپیوپ کرنا چاہیے سوچنا سرکار آپ کو جو موبائل دیتی ہے سمارٹ پھول اس کی جو ہے آپ ادھک ادھک جو جانتا نہیں ہے اپنے بیو سائٹ کی اپنے کچھ شکشہ کی اور جو آپ کے نالیج کی جو بھی ہے اس کی لئے دیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے اس کا موبائل کا انٹرنیٹ کا ادھک جاتی کو بیوک کر کے اپنے جیوان کو اپنے جو نوکری ہے کوئی پیشا کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے تو اس کی لئے آپ کو سوچنایت پراپٹ کرنے ہی بھی لیے میانا میں شروع ہوا ویڈبنٹن ٹورنمنٹ میانا کا سوے میں پہلی بار ڈبل آؤٹڈور گیمز ویڈبنٹن کا آیو جن کیا جا رہا ہے اکتا آیو جن میانا میتر منڈلی ایم تھری کلپ دوارہ کیا جا رہا ہے یہاں آیو جن پانچ فروری سے شروع ہو کر نو فروری تک چلے گا آیو جن سمیتی نے بتایا کہ ٹیموں کی سنکھیا زیادہ ہونے کی استثیتی میں سماپن کی ٹیم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے وہیں ایم تھری میتر منڈلی کلپ دوارہ یہاں پرثم پروسکار اکیابن سو روپے ایوام دویتی پروسکار اکیس سو روپے رکھا گیا ہے اکتا آیو جن پٹیل بھون میانا میں کیا جا رہا ہے آج اشوک نگر ایوام گناہ کی ٹیموں کے بیچ مقابلے کھیلے گئے جس میں ایک میچ اشوک نگر نے اور ایک میچ گناہ نے اپنے نام کیا اس میں اس پاکتے ہوئے سیکس ون دیکھتے ہیں ایک بار نیٹ ہاؤن کیا کس کو بڑھا ہے ون سیون پرمیس چین یہ ہم نے پہلی بار رکھا ہوا ہے میانا میں پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ ہم نے ابھی پانچ ساری سے شروع کر رہا ہے ٹورنمنٹ بیڈمنٹن کا اس میں بہت پبلیس بہت ایکسائیٹیٹ ہے ہمارے گاؤں کی بھی بار سے بھی ٹیمیں آ رہی ہیں چلنے کا ہے ہمارا لگ بگ اور دس کو بھی ہو سکتا ہے فائنل ایسا فکس ڈیٹ نہیں کیونکہ لوگوں کا انٹریسٹ اتنا ہے کہ سب لوگ آ رہے ہیں ٹیموں کی انٹری ابھی آ رہی ہے اور کل بھی آنے کا ہے اور گناہ سے یا شوگنہ گر سے اور ہمارے آس پاس سارو رہا سبھی جگہ سے ٹیم ساری ہیں بیڈمنٹل کی بہت اتنا ہے لوگوں میں ہم بھی بہت خوش ہیں اس میں پرسٹ پرائز سیکنڈ پرائز جس میں پرسٹ پرائز ہم نے رکھا ایک کیاون سو روپیہ جو کی ایم سری کلپ میانہ کی طرف سے ہے اور سیکنڈ پرائز اکیس سو روپیہ جو کی ہمارے ڈاکٹر آرکی جین ڈاکٹر غورب جین کی طرف سے رکھا گیا ہے اور سیلڈز ہیں اور ہمارے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے میڈلز ہیں سبھی کے لیے سب کچھ مطلب اچھے سے سیٹ کیا ہوا ہے ہمارا کلپ ہے ایم سری کلپ میانہ مطر منڈلی جو کی میانہ گاؤں سے ہے ہمارا سب فرینڈز کا کلپ ہے اور سب ہی بہت سیوک کر رہے ہیں میانہ سے ہمارے سیہی ہوگی شیلندر تیواری کی ریپورٹ ڈیجیانہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی موسیقی